اٹھو مورک لکھتے جاؤ میں سناتا ہوں لکھو کہ جب تک ہم امریکہ کے غلام رہے عمران خان پر اعتماد تھا جب اس نے کہا کہ امریکہ کے غلام نہیں ہیں تو عدم اعتماد ہو گیا لکھو کہ اس کے کچھ ساتھی بھی اسے صرف پیسوں کے لیے چھوڑ گئے حالانکہ اس نے تو پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کا نام اونچا کیا تھا لکھو کہ اس کے لوٹے ساتھیوں سے جب پوچھا گیا کہ کپتان کا ساتھ چھوڑنے پر کیا دوبارہ آپ کو عوام ووٹ دے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ عوام تو دو تین دن میں سب کچھ بھول جاتی ہے لکھو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد آیا اور وہ بھی اس وزیر آزم پر جس پر کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں تھا لکھو کہ جعوید لطیف نامی نون لیگی رہنما نے سرعام ٹی وی چینل پر کہا کہ ہاں ہم نے پیسے دے کر ایمین ایز خریدے ہیں اور یہ سن کر بھی الیکشن کمیشن نامی مقدس گائے سوئی رہی لکھو کہ جہاں ایک نکاح منسوخ کرنے کے لیے بھی جج وجہ پوچھتا ہے وہاں بائیس کروڑ آبادی کے ملک کے وزیر آزم کو ہٹانے کی وجہ نہ کسی جج نے پوچھی نہ کسی الیکشن کمیشن نے لکھو کہ جہاں رشوت گناہ کبیرہ میں آتی ہے وہاں پیسے اور اہدوں کے لیے ایمین ایز نے ڈائریکٹ پولیاں لگوائیں لکھو کہ جب امران خان نے پاکستان کو آزاد کرنا چاہا تو اسے جھکانے کے لیے سارے سیاستدان مل گئے اس نے امین علی گنڈاپور کے بھائی کو صرف اپنے ہلکے میں جانے پر ناہل کر دیا لیکن ایمین ایز کو خریدنے پر بلکل سوئی رہی لکھو کہ ایمان کی اس خرید و فروخت نے پھر سے اس امریکی کو صحیح ثابت کر دیا جس نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں تک بیج دیتے ہیں لکھو کہ جب بغیر کسی قصور کے اسمبلی میں تماشا لگایا گیا تو از خود نوٹس لینے والے بھی تماشائی بنے لکھو کہ پیٹ سے سوچنے والوں نے امریکہ اور مغربی ممالک کے غلام سیاستدانوں کا ساتھ دیا لکھو کہ وہ مرد مجاہد یہ جانتے ہوئے بھی حق پر کھڑا رہا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے لکھو کہ اسلام کا نام لے کر سیاست کرنے والوں نے اس شخص کی مخالفت کی جس نے ساری دنیا میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر لگے الزامات کو غلط ثابت کیا لکھو کہ ہم جہالت کے اس سمندر میں رہتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا لکھو کہ مہنگی غیرت قبول نہیں تھی اس لیے سستی بے غیرتی کا انتخاب ہوا لکھو کہ پاکستان میں ایسا وقت بھی آیا کہ اگر یہ قوم چاہتی تو اپنے لیڈر کا ساتھ دے کر اسے غلامی سے نکال سکتی تھی مگر جھوٹے اور مکار دجالی سیاستدانوں نے ان کی آنکھوں پر جہالت کی ایسی پٹی باندھی کہ پیٹ کی دلدل میں اوندھے مو گر پڑے غلام تھے غلام رہ گئے غلاموں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم پر ترس کھا کر ایک بہادر لیڈر دیا جو ان کی غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے پر اس قوم نے کہا کہ میں امریکہ اور مغرب کا غلام تھا اور رہوں گا میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام وقت نے ثابت کیا کہ برے سغیر کی یہ مٹی بڑی بے وفا ہے یہ اپنے جگانے والوں کو خود مار دیتی ہے جیسے بنگالیوں نے مار دیا مجیب الرحمان کو پاکستانیوں نے مار دیا لیا قتلی کو اور گاندھی کو مار دیا ہندووں نے اسی طرح امران خان جو پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے غریب اور امیر کو ایک جیسی زندگی دینا چاہتا ہے اس کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی موڑ ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا کیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کیا یا آج بھی ہمارا بھروسہ امریکہ اور یورپ پر ہے میری دعا اس کے لیے جو حق پر ہے میری دعا اس کے لیے جو پاکستان کا سوچتا ہے میری دعا صرف اس کے لیے جس کا ایمان صرف اور صرف اللہ پر ہے پاکستان زندگی دینا چاہتا ہے موسیقی